موسیقی موسیقی عوض بلہ من خیتان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا اپنا حارون کیانی پہنچ رپورٹ گئے کورا بھی سوڑ کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آج ہے جناب پانچ فروری جی ہے پانچ فروری یو میں یک جائتی ایک کشمیر جی پوری دنیا ہے جہاں گئی بھی پاکستانی ہیں اور کشمیری ہیں وہ آج آپس میں یک جائتی کا اظہار کر رہے ہیں ان کشمیریوں کے ساتھ جو سیس فارل لائن کے اس پار جو ہے وہ ہندوستان کے جو ہندوستانی مقبودہ کشمیر ہیں وہاں پہ وہ جو ہے وہ بڑے مشکل حالات زندگی گزار رہے ہیں اور ایک سو اسی دن سے کوپا یعنی ایک سو اسی دن سے زائد ہو گئے ہیں کہ وہاں پہ کرفیو کی صورتحال ہے زندگی کی تمام سوالیات جو ہیں وہ وہاں پہ بند ختم کر دی گئی ہے اور وہاں پہ صورتحال یہ جناب کے نیٹ تک اور موبائل کی جو سنگلز ہیں وہ بھی نہیں ہیں اور ایسی مشکل صورتحال میں اس وقت یہ کشمیر بن رہا ہے اور ہمارے پاس سٹوڈیو میں جناب دو مہمان آج ہے اس طرف ہے یہ وہ خاتون ہے جی یہ مقبودہ کشمیر میں سری نگر میں یہ ریاض پذیرتی اور یہ پچھلے کچھ دن پہلے جو ہے وہ بڑی بڑی مشکل حالات میں پیدل چل کر سیس فائر لائن کراس کر کے ازاد کشمیر میں داخل ہوئی ہے اور یہ ہمارے ساتھ دوست ہیں جی یہ ان کو ملے ہیں اور یہ ان کو ہسپٹل لے کے گئے اور وہاں پہ ساری صورتحال علاج کے بعد آج آپ کے پہنچ ٹی وی پر آپ کے سامنے موجود ہیں جی آپ کا بڑا شکریہ جی سلام علیکم ہم آپ کے دکھ کو سمجھ سکتے ہیں لیکن آپ وہ خوش نصیب ہیں جو ازاد کشمیر سے ہوتی ہوئی یہاں ہماری چینل پر مہنچی ہے جی کیا صورتحال ہے وہاں کی صورتحال بہت خراب ہے میرا باپ مر گیا میرا دادا مر گیا میرا چھوٹا تھا بچہ میرا چھوٹا تھا بچہ مر گیا دودھ کے لئے میرا تاتا بیمار تو اس کو دعائی نہیں دی مر گئے سارے مر گئے میں کہا کی خوش کیس میں دوں سب مر گئے میرا سب کچھ لٹ گیا بچہ مر گیا اس کو دودھ نہیں دودھ کیوں میرا بچہ دودھ کے لئے بھوکھا پیاسا دودھ مانگ رہا تھا میں گھر سے باہر نکلی دودھ لینے کے لئے تو آگے جانے ہی نہیں دیا ہر طرف گولہ باری بندوقیں چل رہی ہیں لاشیں گر رہی ہیں کسی کا بیٹا گر رہا ہے کسی کا بھائی کب تک یہ چلے گا آپ لوگ مدد کیوں نہیں کرتے آپ لوگ بس باتیں کرتے ہیں صرف باتیں کرتے ہیں باتوں میں کیا رکھا کچھ کریں ہمارے لیے کچھ کریں ہمارے کشمیر کے لیے کچھ کریں باتوں سے کچھ نہیں ہوگا ہم آپ کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں تمام سڑکوں پر ہم نے بینر لگوا دیئے ہیں جنڈے بھی لگوا دیئے ہیں اور یکجیتی کا اظہار ہم کر رہے ہیں اور کیا کریں اتنے نہیں کر سکتے ہیں معافی چاہتا ہوں یہ کر رہے ہیں تو میں میرے مو سے نکل گیا جی آپ کو یہ کہاں کیسے ملی کیا یہ وہ صاحبیں جی جو آزاد کشمیر سے ان کا تعلق اور بڑے بڑے حال میں زخمی حالت میں یہ ان کو وہاں میں سیس فائر لائن کے قریب ملی ہے اور یہ اٹھا کے ان کو ہسپٹل لے کے گئے اور ان سے ہی رابطہ کرنے کے بعد بڑی مشکل سے ان کو ہم یہاں تک لے کر آئے جی کیا کہیں گے ہم تو بس کیا بتائیں بہت برے اللہ ہم لوگ تو کافی بہتر ہیں میں وہاں پر بیڑے بکریہ چرا رہا تھا تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ کس حالت میں آپ کو ملی تھی مطلب زخمی حالت میں تھے کیا تھا کیا پڑی تھی بے ہوش پڑی تھی میں اس بچی کو اٹھا کر گھر لائیا تو میری گاروالی نے پھر اس کو دوائی وغیرہ دی اور یہ کئی دن سے بھوک پیاس کی وجہ سے بہت زیادہ نڈال ہوئی بھی تھی تو اس کو پھر آپ نے جو بھی ہم سے ہو سکتا تھا کیا پھر میں اس کو مظفر آباد ایسپتال میں لے کے آیا وہاں پہ اس کا چیک اپ ہوا علاج ہوا تو قدر بہتر ہوئی تو بس دکھ تو آپ سن رہے ہیں اس کا دیکھیں دکھ تو ناظرین آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ کرفیو کو ایک سو اسی دن سے زائد ہو گئے اور کھانے پینے کی اشیاء وہاں پہ نہیں ہے چھوٹا بچہ دودھ نہ ملنے کی وجہ سے دنیا سے چل بسا اور ان کے دادا جی بوڑے تھے بزرگ تھے ان کو دعائی نہیں ملی اور وہ بھی دنیا سے چل بسے شوہر آپ کے کہاں میرے شوہر وہ بھی مر گیا سب مر گئے میں اکیلی ہو گئی میں تو اتنا رو رو کہ میرے تو اب آنکھوں کے آنسوں بھی سوک گئے میں تو میرے آنکھوں کے آنسوں بھی سوک گئے اس کے سارے اب آپ دیکھیں اس بیچاری کی کچھ ذہنی عالت کی ایک نہیں ہے اس کے خامد کو وہاں پر وہ فوجی اٹھا کر لے گئے تو اس بیچارے کا تو کوئی پتہ پتہ ہی نہیں ہے جوان بندہ تھا تو یہ بچی جو ہے یہ اس دیکھو جب ہوش میں آئی تو چار باتیں بتائی ابھی بھی اس کو ذہنی عذیت آپ خود آپ ہم پاکستانی دنیا اس بات کو دیکھے سمجھے کہ یہ کس طرح سے جس عورت کا بھوکا پیاسا بچہ بھی لگتا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے مہت جائے اور جس کے سوسر خاند والد جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے دوائیاں نہ ملنے کی وجہ سے وہ اس کی موت بیکیا ہو جائے اور وہ کس طرح سے اس پر بھی درندوں نے عملہ کیا یہ بچاری اسی طرح ان سے بچ نکلی تو یہ ہم سر آپ نے تو سمجھ نہیں آتی ہماری حکومت اجازت نہیں دیتی ہے برنہ تو ہم جا کر ان بیغیرتوں کو ایسا سبق سکھائیں کہ ہم بھی مجبور ہے ہم کیا کریں ایک دن منا لینے سے تو کچھ نہیں ہو سکتا ہمارے کشمیری ہیں ہمارے بھائی ہیں نا ہمارا خطہ ہے اس کو جہنم بنایا ہوا ہے انڈیا نے موڈی سرکار نے ایک دن کا کیا فائدہ ہے ہمارے یہاں کے کشمیری بھائی بہت اچھے ہیں یہاں کے کشمیری بھائیوں سے یہ ہی کہوں گی کہ ہمارے لیے کچھ کریں بولنے سے کچھ نہیں ہوگا ناظرین جیسے کہ پانچ اگست کو موڈی سرکار نے جناب کشمیری کی خصوصی حضیت کو ختم کرتے ہوئے کشمیر کو ہندوستان میں ضم کر دیا اور اس بات پر کشمیری اٹھ کھڑے ہوگا کشمیری دفعہ ایک سو چوالی کے ساتھ پورے کشمیر میں کرفیو لگا دیا گیا اور آج کہاں پہ پانچ اگست اور آج دیکھئے پانچ ہوگئی اور کرفیو بادستور وہاں پہ لگا ہوا ہے زندگی کی تمام سہولتیں جو ہیں وہاں مفلوج ہیں ختم کر دیا گیا ہے ہر امرجنسی نافذ ہے یوں سمجھ دیجئے اور یہ خاتون جو ہیں یہ اس مشکل حالات میں وہاں سے بہا کر کسی نہ کسی طرح سے سیس فائن لائن امور کر کے یہاں پہ پہنچیں ہیں اور یہ ہمارے چینل پر موجود ہیں لیکن ناظرین جیسا کہ ہمارے لئے کچھ کریں ہم تو کر تو رہے ہیں بھئی میں اتنے بینر ہم نے لگائے ہیں لاکھوں روپے ہم نے لگا کر مشہوریاں کروائی ہیں اپنے فوٹو لگوا کے ساتھ کشمیریوں کے فوٹو لگوا کے خاری سڑکوں پر سجادی ہیں اور کیا کریں بھئی کچھ کرنا ہوگا میں اس سے آکے کرنا ہوگا یہ کچھ بات نہیں رہا لیکن میں سمجھ نہیں رہا کہ میرے میری سمجھ میں نہیں آرہی کہ لاکھوں کشمیری جو ہیں وہ دیاری غیر میں ہیں پاکستان اور ازاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر اور ہندوستان کے علاوہ باہر میں بھی ہیں وہ کچھ کیوں نہیں کرتے یا کیسی ہے جی وہ غریب بات ہے جناب کہ یہ ہمارا ایک پاکستان کا اسکوبہ ہے جی سندھ اس کی میرا خلاف پانچ اچھے چینل ہے اور پوری دنیا میں کشمیری سب سے آمیر کمیلیوٹی ہے سب سے زیادہ پیسے والی ہے اور اس کے پاس ایک ریڈیو بھی نہیں ہے تو ایسی جب آپ کیسے کیسے لڑیں گے اندرستان کے جس کے پاس ڈیڑھ سو چینل ہے اس کے ساتھ آپ کیسے لڑ سکتے کیسے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ کو آزادی ملنی چاہیے آزادی کے لیے کچھ کرنا ہوگا ہم لوگ تو کریں گے پاکستان بھی کریں گا آزاد کشمیر والی بھی کریں گے لیکن کشمیری کو خود کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہوگا اور آج یوں میں یک جائی تھی یہ کشمیر یعنی پانچ ہر سال ہم بناتے ہیں اور پچھلے بہتر سالوں سے مناتے آ رہے ہیں اس دفعہ بھی ہم بنا لیں گے انشاءاللہ ناری شہرے بھی لگائیں گے تقریبات بھی ہوں گی اور جلسے جلوس بھی ہوں گے اور اس کے بعد پھر بات ختم پھر اگلے سال کریں گے ایسے ہی کرنا ہے نا پچھلے سالوں سے کرتے آ رہے ہیں یا ایسے اس دفعہ بھی کریں گے اگر ہمارا پروگرام آپ کو اچھا لگتا ہے جناب تو سبسکرائل کیا کہیں گے لیکن میں یہ کہوں گی کہ ہمارے سارے جتنے بھی کشمیری بھائی بہنیں مائیں ہیں بچے ہیں ان سب کی ایک ہی آواز ہے ایک ہی آواز اور اس وہ مرتے دم تک کہیں گے کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان خدا کا واسط ہے اللہ کا واسط ہے کچھ کرے نہیں تو سب کے سب مار جائیں گے جس طرح میرا بچہ مر گیا ناظرین یہاں پہ اس طرح کی خاتون کے ساتھ یہ تو ایک خاتون نہیں ہے اسی لاکھ کشمیری جو ہیں وہ ابھی بھی ہندوستان میں سردی جنرمال ان کو بنا کے رکھا گیا ہے کیادی بنا کے رکھا گیا ہے اور ساری دنیا جو ہے وہ مجھے پریشنی کی بات یہ ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ اس وقت کشمیر کے طرف دیکھ رہی ہے خاموش ہے لیکن ایک بات آپ کو بتاتا جانو جناب یہ کشمیر کوئی اسی لاکھ یا ایک روڑ تیس لاکھ کشمیری ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے یہ دو عرب انسانوں کی زندگی کا سوال ہے اور یہ لاوہ اگر پھٹ گیا جناب تو اس کا ذمہ دار اقوام عالی ہوگا اگلی پروڈام در دیجئے اجازت اللہ حافظ